ہیلو دوستو اسلام علیکم ویلکم ٹو اردو میڈیا مزید اچھی اور معلوماتی وڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینلز ضرور سبسکرائب کریں شکریہ آج میں آپ کو بتاؤں گا اسلامی طریقہ علاج ہجامہ کے حیرت انگیز ٹی بی فوائد جدید سائنس بھی مان گئی ہجامہ ایک ایسا اسلامی طریقہ علاج ہے جس کی وجہ سے انسان کو بہت سی خطرناک بیماریوں سے نجات ملتی ہے یہ طریقہ علاج اس قدر کارگرد اور مفید ہے کہ اب جدید سائنس بھی اس کی افادیت سے انکار نہیں کر سکی اور مغربی ممالک میں اس کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے نہ صرف مغربی ممالک بلکہ چین میں بھی اس کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے اس طریقہ علاج میں مریض کے جسم بر مختلف حصوں پر گول گول اور کپ کی طرح کے آلات لگا دی جاتے ہیں جس کو انگریزی میں کپنگ بھی کہا جاتا ہے اس سے پہلے اس جگہ پر زیتون یا کلونجی کا دی لگا دی جاتا ہے اس طرح کرنے سے ہمارے جل اور سکون رہتی ہے اور بعد میں کپ ایک سے زیادہ کپ بھی لگائے جا سکتے ہیں اٹھانے پر تکلیف بھی نہیں ہوتی اس کے بعد کون کے ان حصوں میں کھٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دس سے بیس منٹ کے بعد ویکیوم کے ذریعے خون کو باہر نکال لیا جاتا ہے اب آپ کا جسم گندے خون سے پاک ہو چکا ہے اور آپ کی بیماریاں کم ہونا شروع ہو جائیں گی ہجامے کے فوائد اس طریقہ علاج سے کئی خطرناک بیماریوں اور جسم کے دردوں کا علاج کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس طریقے سے زہریلہ یا بیماریوں والا خون کپ والی جگہ اکھٹا ہو جاتا ہے اور بہ آسانی سے نکال کر جسم کے باقی خون کو ساف کر دیا جاتا ہے جدید سائنس کا ماننا ہے کہ اس سے جسم میں خون کی روانی میں آسانی پیدا ہوتی ہے زہریلہ مواد نکال دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی مریض کے کسی بھی بیماری سے سہتیابی میں تیزی آ جاتی ہے جدید سائنس کا ماننا ہے کہ اس کے ذریعے انسان خطرناک بیماروں سے بھی بچ جاتا ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس طرح سے جادو کے اثر سے بھی نکالا جاتا ہے سب سے بڑھ کر مسنون طریقے علاج ہونے کی وجہ سے اہل ایمان کو ایک روحانی سکون ملتا ہے ہجامہ کب کیا جائے نے کب کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ ہفتہ اور اتوار کے روز ہجامے سے منع فرمایا ہے جد کے بودھ کے روز کرنے سے بہت سختی سے منع فرمایا ہے کوشش کی جائے کہ اس ہجامہ اسلامی مہینے کی تاغ راتوں میں کیا جائے اور پیر منگل اور جمعیرات کو کرنا انتہائی مفید ہے چاند کی سترہ انیس اور اکتیس تاریش کو کرنا ممنوع ہے مسنون ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی پیٹ ہجامہ کرنے کا کہا ہے اس سے یاد داش اور ذہنی میاہ بہتر ہوتا ہے ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ہمارے چینل سبسکرائب کرنا اللہ حافظ سبسکرائب کرنا